بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج پانچ اگست جمعہ کے روز رانے والے مزید آٹھ سے دس روز کے دوران ملک بھر میں جاری رہنے والی مونسون کی توفانی شدید موصلہ دھار بارشوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق مغربی سسٹم اور مونسون کے طاقتور سلسلوں کے باعث آج سے اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران پنجاب، قبر پکتونخواہ، کشمیر، گلگت بلتستان بلوچستان اور سندھ کے بیشتر علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان بارش کا موجودہ سسٹم اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران ملک کے اوپر موجود رہے گا جبکہ اس کے بعد ایک انتہائی طاقتور مونسون سسٹم ملک کو متاثر کرے گا جس کی وجہ سے ملک کے سو فیسد علاقوں میں شدید ترین بارشوں اور سلابی صورتحال کا خطرہ ہے جو کہ وقفے وقفے سے دس روز تک جاری رہے گا جبکہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران خطہ پٹوہار گجرانوالا، سیالکو، ٹوکارڈا، سائیوال ناروال، منڈی بہاودین، میاوالی سرگودہ، فیصل آباد، خوشاب، رحیم یار خان، بہاول لگر، بہاول پور، ڈیرہ گازی خان، ملتان سمیت جنوبی پنجاب اور شمال مشرقی پنجاب سمیت مشرقی پنجاب انڈین بارڈر سے منسلک تمام علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے دیر چترال سوات ایبیٹ آباد، مان سہرہ مردان، پشاور کوہار سمیت خیبر پکتون کا زوب بارخان، کلات، کولو اور لسبیلہ زیارہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں مطلع برالود رہنے کے علاوہ کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش کی توقع اس دوران صبح سندھ کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی برالود رہنے کے علاوہ سکھر لارکانہ، جکباباد، دادو، شہید بینجر آباد، میرپورخاس، تھٹھا بدین، کراچی اور اہدر آباد سمیت بیشتر علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے بارشوں کا یہ سلسلہ صبح سندھ کے بیشتر علاقوں میں توفانی بارشوں کا سبب بنے گا حاضر ہوں گے نئے ریپورٹ کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ